اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی واجب الاحترام بھائیوں ساتھیوں اور دوستوں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ارکان جماعت ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو امید وران رکنیت ہیں ارکان ہاتھ کڑا کریں نیچے کر لیں اور جو امید وران رکنیت ہیں وہ ہاتھ کڑا کریں ٹھیک ہو گیا بنیادی طور پہ ایک دو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تکبیر اولہ کے ساتھ صبح و فجر کے نماز ادا کی نیچے کر لیں شاہد لیکن اس اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں کہ اس چھوٹی سی اجتماعیت کے یہاں جب ہم موجود ہیں تو یہاں پہ بھی کچھ ہاتھ ابھی ایسے ہیں کہ اس مسجد کے اندر رہتے ہوئے بھی ہمیں اس ٹریننگ اور تربیتگاہ کے اندر موجود مسجد اور اللہ کے گھر کے اندر موجود رہتے ہوئے بھی ہم تکبیر اولہ کو اگر نہیں پا سکے اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کے مہمان کی حسیت سے تو روز مرہ زندگی کے اندر اس کا معاملہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات کا وعدہ ہے اور یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا تو بنیادی طور پہ یہ ایک سعادت ہے اور اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے جو جدوجہد اور کوشش آپ کو کرنی پڑتی ہے جس آزمائش کی بھٹی میں سے ہم سب کو گزرنا پڑتا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی جو ہمیں حاصل ہوتی ہے تو یہ بنیادی طور پہ مطلوب اور مقصود ہے اس کے نتیجے میں ہماری خوش یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے اور والآخرت و خیر و اب کا آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہیں ہمیشہ کی زندگی ہے یہ زندگی تو چند دن کی زندگی ہے جو بلاخر ایک دن ختم ہو جانی ہے یہ پچاس سال ہے ساٹھ سال ہے ستر سال ہے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو جو پہلی صف ہوتی تھی پھر دوسری صف ہوتی تھی پھر تیسری صف ہوتی تھی تو جنگوں کے اندر بالکل اپنی صفوں کو منظم کیا جاتا تھا اور جس فوج کی پہلی صف کو دشمن پچھار دیتا تھا اس کی پچھلی صفوں کو آپ کہلیں کہ بکھرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا کرتا اور یہ بھی آپ نے پڑا ہوگا کہ انسانوں کی صفوں سے پہلے آگے فرنٹ کے اوپر بعض وقت ہاتھی بعض وقت اس طرح کے جانوروں کو بھی سامنے رکھا جاتا تھا تاکہ جو پہلی صف ہے وہ محفوظ رہے اسی طرح آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں آپ پہلی صف میں ہیں دائیں ہاتھ کے اوپر ہیں تکبیرولہ کو آپ نے پایا ہے نوافل اور سنتیں آپ نے ادا کی ہیں تو آپ کے عجر اور ہیں اور اگر آپ دوسری رکت میں ہیں آپ دوسری صف میں ہیں آپ تیسری صف میں ہیں اور آپ بلکل آخر میں آکے ملے ہیں تو عجر و سواب کے اندر بہت زیادہ فرق آزائی تو یہ جو امید واران رکنیت ہیں میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میرے بڑے بھائی پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول ایپٹا بات میں یہ جو کیڈٹس بھرتی ہوتے ہیں سیکنڈ لیفنینٹ بھرتی ہوتے ہیں ان کو فیزیکل ٹریننگ دیتے تھے مجھے ان کے پاس بارہا جانے کا موقع ملا اپٹا بات کے لوگ بھی یا صوبہ سرد کے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہوں گے وہ کہتے تھے کہ بالخصوص دسمبر کے اختتام پر اور جنوری کے آغاز میں جب برف باری متوقع ہوتی تھی تو ایک وسل ہوتی رات کے دھائی بجے اور تین بجے اور پہلی وسل دوسری وسل اور تیسری وسل تیسری وسل کے اوپر ہر کیڈٹ کو گراؤنڈ کے اندر اپنی اٹنڈنس کو فالو کروانا ہوتا تھا اور جو کیڈیٹ یا جو کیڈٹ تیسری وسل کے اوپر گراؤنڈ کے اندر موجود نہیں ہوتا تھا بیس کلو کا پٹھو اس کی بیٹ کے اوپر لگتا تھا اور وہ سارا دن ملٹری اکیڈمی کے اندر چلتا رہتا تھا بیٹھنا اس کو الاؤٹ نہیں ہوتا تھا فیزیکل ٹریننگ اسی طریقے سے پاکستان کے لوگوں کے اوپر حکمرانی کیسے کرنی ہے یہ اس پوری اکیڈمی کا آپ کہلیں کہ محول ہے جو بنایا جاتا ہے اور پھر وہاں سے نکلنے والا کیڈٹ جب نکلتا ہے وہ کسی بٹیلین کو کمانڈ کرتا ہے وہ کسی آپ کہلیں کہ کور کو کمانڈ کرتا ہے اور آرمی کی پوری حرارکی کے اندر شامل ہو جاتا ہے آپ میں سے جو روشن چہرے یہاں پہ موجود ہیں جو امیدواران رکنیت ہیں یہ کل کو رکن بریں گے یہ کل کو کسی ظلے کے کسی صوبے کے کسی سطح کے امیدواران ہوں گے آپ ہمارے آنے والا مستقبل ہیں اور جیسے آپ ہیں ویسی کل کی جماعتیں سامی ہیں جیسا آپ کا اخلاق ہے جیسا آپ کا کردار ہے ویسی آنے والی کل کی جماعت ہے اگر آپ اچھے ہیں اگر ہمارے بزرگوں کو دے کر مولانا محدودی کو دے کر میاں تفیل کو دے کر ان کے وقت کی پبندی کو دے کر اگر لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کر لیا کرتے تھے تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ حفظ سیفر رحمان صاحب یہاں پہ موجود تھے اور گیارہ بجے کا وقت تھا تو آپ آنے والا مستقبل ہیں اور اگر آپ کو بار بار بلائی جا رہا تھا تو ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ بھی ایک ٹریننگ اکیڈمی ہے اور یہ بھی ایک ٹریننگ اکیڈمی ہے اس ٹریننگ اکیڈمی کے اداد و شمار کو آپ دیکھ لیں اور ہم یہاں پہ کچھ دھائی سو تین سو کی دادات کے اندر موجود ہیں ہمارا پہلی پہلی صفوں کے اندر ہونا کیا چاہیے ہونا کیا چاہیے کہ پہلی صفیں آزان ہو ہم اس اللہ کے گھر کے اندر موجود ہیں پہلی صفیں تین چار صفیں آپ لوگوں کے ساتھ مکمل ہو جانی چاہیے کسی کی تکبیر اولانی چھوٹنی چاہیے نماز کے بعد آزان کے بعد آزان جب ہو جائے اللہ کا حکم جب آ جائے تو ساری چیزیں ساکت ہو جاتی ہیں کوئی تقریر نہیں چلتی رہنی چاہیے جب مسجد کے مراروں سے اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونی شروع ہو جائیں اسی طرح اذکار کو اپنا معمول بنائیے قرآن زم و شان کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے اور دیکھیں دو چیزیں ہیں بنیادی طور پر ایک ہے عبادات اور دوسری ہے معاملات ایک ہے عبادات اور دوسرا کیا ہے معاملات عبادات کے اندر بھی بہت اعلیٰ سطح کے اوپر پہنچنا اور معاملات کے اندر بھی اس سے بہتر سطح کے اوپر پہنچنا یہ دو بنیادی نیج ہیں اگر ہمارے عراقین اور ہمارے ارکان ہم تمام لوگ مجھ سمیت ہم سب لوگ اپنی عبادات کو بھی اور اپنے معاملات کو بھی ہمارا وعدہ ہے کسی کے ساتھ ہم نے کسی سے رقم لی ہے واپس دینی ہے ہم نے کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی ہے ہم نے کہیں پہ پہنچنا ہے ہم کسی تربیتگاہ کے اندر شریک ہیں اسی طرح زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان تمام معاملات کو لوگ آپ کو نہیں دیکھتے یہ ذہن میں رکھی گا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جماعت اسلامی کے کارکن ہیں آپ جماعت اسلامی کے نمائندے ہیں بنیادی طور پر اس لیے وعدے سے لے کر زندگی کے ایک ایک آپ کہہ لیں کہ پائی تک اگر کسی کی ادا کرنی ہے تو مجھے اور آپ کو زندگی کے ان تمام معاملات کے اندر آپ نے آپ کو صفحہ اولین کے اندر شمار کرنا ہوگا اس لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہی لوگ صحبہ کرام کی مثالیں یہاں پہ آپ نے سنی تو ایک بڑی عورت ہے امام رازی اس کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی نظریں ہمیشہ گھڑی کی اوپر رہتی اور وہ ازان سے پہلے وضو کے لئے تیار ہو جاتی اس سے کسی نے کہا کہ بڑی امام ابھی تو ازان نہیں ہوئی اس نے کہا مجھے تو ہمیشہ انتظار رہتا ہے کہ میرا رب کب بلائے اور میں اس کے بلانے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر تو اس لئے اپنے آپ کو تیار کیجئے اپنے آپ کو منظم کیجئے اپنے عبادات کو بھی اور اپنے معاملات کو بھی دونوں کو ارگنائز کیجئے اور آپ جماعت اسلامی کا مستقبل ہیں آپ امیدواران ہیں آپ ارکان ہیں آپ ہی جماعت اسلامی ہیں آپ ہی آنے والا کل ہیں آپ ہی روشن مستقبل ہیں اور آپ کے ہاتھوں میں ہی اقوام کی تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا سفر قبول فرمائے آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے